ہم پریکٹس کر رہے ہیں اپنے 3D بیسک موڈلنگ کی جس میں ہم بنانا سیکھ رہے ہیں 3D پینسل جس کے فرس پارٹ میں ہم نے پینسل کا یہ فرنٹ پارٹ بنایا تھا اور آج کی کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کا ریئر پارٹ بنانے کا طریقہ اور ریئر پارٹ میں ہم دو طرح کی پینسلز کو بنانا سیکھیں گے ایک ویڈ ایریزر اور ایک ویڈاوٹ ایریزر تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فرنٹ ویو میں جائیں گے اس کو ہم روٹیٹ کریں گے وائی ایکسس میں ٹھیک ہے فرنٹ ویو میں گئے پینسل سیلیکٹ کی اور آر پریس کر کے چھوڑیں گے وائی پریس کر کے چھوڑیں گے اس کے بعد نم پیٹ سے مائنس نائن زیرو ٹائپ کر کے انٹر کر دیں گے یعنی ہم نے مائنس نائنٹی ڈگریز کو روٹیٹ کرنا ہے وائی ایکسس میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو ایکسٹوٹ کریں گے ایکس ایکسس میں تاکہ اس کی لینٹ تھوڑی سین کریز ہو جائے اس کے لیے ہم جائیں گے اپنے ایڈڈ موڈ میں یہاں سے ہم لیں گے وائر فریم موڈ یہاں سے آپ کا ایج سیلیکشن موڈ سیلیکٹ ہونا شاہیے اس کے بعد ہم یہاں سے اس کا یہ ایج سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ والا پورا لوب سیلیکٹ ہونا شاہیے اسی لیے ہم یہاں سے وائر فریم موڈ میں آئے تاکہ ہمارا پورا لپ سیلیکٹ ہو جائے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیں اس کے بعد ہم اس کو ایکسٹوٹ کریں گے ایکس ایکسس میں پہلے اس کو تھوڑا سا ایک سٹپ ایکسٹوٹ کر کے چھوڑیں گے اس کے لیے ای پریس کر کے چھوڑیں گے ایکس پریس کر کے چھوڑیں گے اور اس کو کنٹرول کی ہول کر کے آپ نے صرف ایک دفعہ استرائی ایکسٹوٹ کرنا ہے ایک گریڈ اس کو ایکسٹوٹ کرنا ہے لیفٹ کلک کر دینا ہے اس کے بعد زوم آؤٹ کریں اس کو اس کے بعد ای پریس کر کے چھوڑیں دوبارہ اور ایکس پریس کر کے چھوڑیں اس کے بعد ماوس کو ڈریک کریں اور کنٹرول کی ہولڈ کر لیں اور آپ نے اس کو ایکسٹوٹ کرنا ہے ٹوائنٹی فائف میٹر ٹھیک ہے ٹوائنٹی فائف میٹر ہو گیا اب یہاں پر لیفٹ کلک کر دیں اس کے بعد اگین اس کو زوم ان کر لیں اور پھر اس کو ای پریس کر کے چھوڑیں ایکس پریس کر کے چھوڑیں اور کنٹرول کی ہولڈ کر کے ایک گریٹ آگے لے جائیں اس کے بعد پھر ای پریس کر کے چھوڑیں ایکس پریس کر کے چھوڑیں اور ایک گریٹ پھر آگے لے جائیں ٹھیک ہے لیفٹ کلک کریں اور اس کو کر دیں یہاں پہ فنیش تو ہماری پینسل کی جو لینٹ ہے وہ اتنی ہو گئی ہے رائٹ اب سیم اسی پوزیشن پر اب اسی پوائنٹ میں میں اس کی ایک دوپلیکیٹ کاپی لے لوں گا تاکہ میں آپ کو دونوں طرح کی پینسل بنانا سکھا سکوں تو شیفٹ ڈی سے اس کی ایک دوپلیکیٹ کاپی لے لیں گے اس کو رینیم کر کے لکھ دیتے ہیں ویڈ آوٹ ایریزر ٹھیک ہے اور اس کو رینیم کر دیتے ہیں ویڈ ایریزر اس کو میں ہائٹ کر رہا ہوں فیلحال یہ جو ویڈ آوٹ ایریزر ہے اس کو میں سیلیکٹ کر لوں گا ویڈ آوٹ ایریزر پینسل آپ نے دیکھی ہوگی لائک گولڈ فیش کمپنی کے ایک پینسل آتی ہو اور اسی طرح کی اور بھی کچھ پینسل آتی ہیں جو کہ ویڈ آوٹ ایریزر ہوتی ہیں تو وہ آپ نے کیسے بنانی ہے پینسل کو سیلیکٹ کریں گے اچھا ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہ جو پولیگونل یا ہگزاگونل پینسل ہوتی ہیں اس شیف کی اس کا یہاں سے لے کے لائٹ سے لے کے یہاں تک کا پارٹ سیم ٹو سیم ہوگا ٹھیک ہے اس لئے میں نے اسی کو ڈوپلیکیٹ کر لیا تاکہ ہم اسی کو یوز کر لیں اور باہر پر ہمیں پینسل شروع سے بنانا نہ پڑے اور آپ کا ٹائم بھی بچ جائے تو آپ بھی اسی طرح پینسل اتنی بنا کے رکھ سکتے ہیں فنشنگ کیے بخیر اور آپ جب چاہیں اس کو ایریزر والی پینسل بنا سکتے ہیں اور جب چاہیں اس کو ویڈ آوٹ ایریزر پینسل میں آلٹ کی ہول کر کے میں نے اس پہ کلک کیا یہ سیلیکٹ ہو گیا اب ہم اس کو تین میٹر ایکسٹروڈ کریں گے ون پریس کر کے میں آ گیا ہوں اپنے فرنٹ ویو میں ای پریس کر کے چھوڑوں گا ایکس پریس کر کے چھوڑوں گا کنٹرول کی ہول کروں گا اور اسے تین میٹر ایکسٹروڈ کر دوں گا تقریباً اتنا رائٹ اس کے بعد آتا ہے اس کا مین پارٹ یہاں سے اس کو ایک دفع اور ایکسٹروڈ کر لیتے ہیں تاکہ اس پہ ہم بیول بھی اپلائی کر سکیں یاد رکھیں اگر بیول اپلائی کرنا ہے آپ نے اس کیچ پہ تو اس کے اندر یہاں پر ایک سپورٹنگ گلوپ کٹ ہونا ضروری ہے تو میں اس کو ایک پوائنٹ اور ایکسٹروڈ کر لوں گا ای پریس کر کے چھوڑوں گا ایکس پریس کر کے چھوڑوں گا اور اس کو ایک گریٹ ایکسٹروڈ کر دوں گا اس طرح تھری پریس کریں گے سائیڈ ویو میں دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے اب یہاں پہ بہت سے بگنرس کچھ مسٹیک کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایف پریس کر کے فیل کر دیتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے اپنا جو سب ڈویجن موڈیفائیر ہے اس کو ڈیسیبل کر لیتے ہیں وہ فیل کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں اس کو سلیٹ کر کے اور یہاں پر انسیٹ اپلائی کر رہے تھے اس طرح اور اس سے ہوتا ہی ہے اس طرح کے گڑھ بڑھ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ نے یہ نہیں کرنا ہوتا ہے یہاں پہ یہ خلط طریقہ ہے صحیح طریقہ اس کا کیا ہے فیل کرنے کا آپ نے یہ لپ ایج سلیٹ کر لیا ٹھیک ہے تھری پریس کر رہا ہوں سائیڈ ویو میں دیکھنے کے لیے تاکہ ایزی رہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کو اسکیل کرنا ہوتا ہے ایکس ٹوٹ کر کے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ نے ای پریس کر کے چھوڑنا ہے ایس پریس کر کے چھوڑنا ہے اور اپنا ماوس تھوڑا سندر کی طرف ایسے ڈریک کرنا ہے اتنا کر کے لیفٹ کلک کر دیں پھر ای پریس کر کے چھوڑیں ایس پریس کر کے چھوڑیں پھر اس کو تھوڑا سندر کی طرف اس طرح اسکیل کر دیں اس کے بعد آپ چاہیں تو اسی کمانڈ کو ریپیٹ کرنے کے لیے شفٹ آر پریس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اور اینڈ پہ جانے کے بعد آپ چاہیں تو جتنے سٹیپس آپ نے اس کو ایٹ کرنا آپ ایٹ کر سکتے ہیں میں اتنا زیادہ نہیں کروں گا یہاں تک ٹھیک ہے اس کے بعد میں ای پریس کروں گا ایس پریس کروں گا اس کو تھوڑا بڑا گیپ دوں گا پھر ای پریس کروں گا ایس پریس کروں گا اتنا آ گیا اور اب میں اینڈ پہ جا کے ایس پریس کر کے اس کو فیل کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح آپ نے کرنا ہوتا ہے ان سیٹ اپلائی نہیں کرنا ہوتا آپ نے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اس والے ایج کے پر بیول اپلائی کر لیتے ہیں آلٹ کی ہولڈ کروں گا میں اور اس ایج کو سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد میں کنٹرول بی پریس کر کے چھوڑوں گا ماؤس ڈریک کروں گا اور اس کے اندر سیگمنٹ سیٹ کرنے کے لیے ماؤس ویل سکرول کروں گا تقریبا اتنا اپلائی کر لیتے ہیں اور جب ہم اس پہ سبڈویجن اپلائی کریں گے تو یہ مسید سموتھ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ فیس سلیکشن موٹ لینا ہے اور اس کا جو یہ سینٹر والا پارٹ ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے ون پریس کر کے فرنٹ ویو میں ٹھیک ہے تاکہ ہم اس کو اس اینگل سے دیکھ سکیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے پروپورشنل ایڈیٹنگ ٹول انیبل کر لینا ہے پروپورشنل ایڈیٹنگ ٹول کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ تمام آپشنز کس 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 کام آتے ہیں اس کو کیسے یوز کرتے ہیں اس کے پر میں نے ایک ڈیٹیل کلاس بنا کے رکھی ہوئی ہے جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں مل جائے گا اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس ٹول کو آپ کو نہیں معلوم کہ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں تو آپ وہ کلاس ضرور دیکھئے جا کے تو یہاں سے آپ او پریس کر کے بھی اسے انیبل کر سکتے ہیں کیبورڈ سے اور آپ اس کے پر کلک کر کے بھی انیبل کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کا سموت آپشن سیلیکٹ ہونا چاہیے فیس ہمارا سیلیکٹ ہے یہ والا اب آپ نے کیا کرنا ہے جی پریس کر کے چھوڑنا ہے جی پریس کرتے آپ کے پاس اس طرح کا سرکل آ جائے گا آپ ماؤس ویل سکرول کر کے اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایکس پریس کرنا ہے اور ماؤس کو باہر ڈریک کرنا ہے اس طرح تھوڑا سا جس لیکس ٹھیک ہے پروپورشنال ایڈیٹنگ ٹول کو آپ اس ڈیسیبل کر دیں تو آپ کی پینسل کی اس طرح کی شیپ بن جائے گی جب سب ڈیویزن اپلائی کریں گے اور اس پر جب آپ مٹیریل اپلائی کریں گے تو یہ بالکل پرفیکٹ ہو جائے گی تو یہ آپ کی ویڈاوٹ ایریزر پینسل بنانے کا طریقہ ہے اگر آپ کی پینسل کی لیندھ چھوٹی لگ رہی ہو آپ کو تو آپ اس کو کسی بھی وقت یہاں سے وائر فریم موڈ لے کے ایڈیٹ موڈ میں جا کے یہاں سے ورٹیکس موڈ لیں گے اور اس طرح سے اس کا ورٹیکس سیلیکٹ کر کے مووو ٹول لے لیں یا شورٹ کٹ کی یوز کریں اور اس کو گریب کر کے اس کی لیندھ انکریز کر سکتے ہیں جس لیکس ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری ویڈاوٹ ایریزر پینسل اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویڈ ایریزر پینسل آپ نے کیسے بنانی ہے اس پینسل کو ہائٹ کر دیں اس کو واپس لے آتے ہیں اپنی پرانی پینسل کو پینسل کو سلائٹ کر کے ہم جائیں گے ایڈیٹ موڈ میں اس کے بعد آپ کے پاس یہاں سے ایڈ سیلیکشن موڈ آن ہونا چاہیے آلٹ کی ہول کر کے آپ اس کا یہ ایڈ سیلیکٹ کریں گے رائٹ کلک کریں گے اور لوپ ٹول میں جا کے اس کو سرکل میں کنورٹ کر دیں گے رائٹ یہ اس طرح کا ہو جائے گا پھر ون پریس کریں گے اور آ جائیں گے فرنٹ ویو میں اور اس کو ایکس ایکسز میں ایکسٹوٹ کریں گے تین میٹر ای پریس کر کے چھوڑیں گے ایکس پریس کر کے چھوڑیں گے کنٹرول کی ہول کر کے رکھیں گے اور ماوس ٹریک کر کے اس کو تین میٹر ایکسٹوٹ کر دیں گے پھر ایریزر بنانے کے لئے ہم ایک میٹر مزید اس کو ایکسٹروٹ کریں گے ای پریس کر کے چھوڑیں گے ایکس پریس کر کے چھوڑیں گے کنٹرول کی ہولڈ کریں گے اور ایک میٹر اس کو مزید ایکسٹروٹ کر کے لیفٹ کلک کر دیں گے ہمارے پاس اس طرح کے شیپ آ جائے گی اب یہ کیونکہ راؤنڈ شیپ ہے تو اس کو آپ ڈریکٹ بھی فل کر سکتے ہیں ایس پریس کریں گے تو یہ فل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے اپنا موڈی فائر تھوڑی جیڑ کے لیے ڈیسیبل کر دیتے ہیں سویس سلیکشن موڈ لیں گے یہ سویس سلیکٹ کریں اور یہاں سے اس کو کنٹرول بی پریس کر کے ماوس ڈریکٹ کریں اور اس کے اوپر بیول اپلائی کر دیں تقریباً اتنا اگر آپ زیادہ سموڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بیول اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے اوپر انسیٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں راؤنڈ شیپ میں کوئی ایشو نہیں آتا فیس لیٹ کریں آئی پریس کر کے چھوڑیں ماوس ڈریکٹ کریں ٹھیک ہے اس طرح اور ہماری پینسل کی شیپ ہو گئی ہے کچھ اس ٹائپ کی اور اب میں بناؤں گا اس کی یہ والے ڈیزائن ٹھیک ہے اس میں یہاں پہ کچھ رنگ بنے ہوئے ٹاپ پہ باٹم پہ اور یہاں پہ کچھ ڈیزائننگ ہے یہ ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے یہ سیکھ لیتے ہیں بہت ہی ایزی ہے تھوڑا سا محنت والا کام ہے ون پریس کریں گے اور ہم آ جائیں گے اپنے فرنٹ ویو میں ایڈیٹ موڈ میں چلے جائیں گے ٹیپ پریس کر کے یہاں سے لے لیں وائر فریم موڈ اس کے بعد ہم کنٹرول آر پریس کر کے ایک لوپ کٹ ایٹ کریں گے اس طرح اور ماؤس ویلڈ ٹریک کر کے اس کو کر لیں گے دو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم لیفٹ کلک کریں گے اور اس کے بات رائٹ کلک کر کے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر دو لوپ کٹس اور ایٹ کریں گے یہ ہمارے یہ جو ہمارے سپورٹنگ لوپ کٹس ہیں کنٹرول آر پریس کریں ماؤس ویل ٹریک کریں لیفٹ کلک کریں رائٹ کلک کریں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ہم اسکیل کر دیں گے ایکس ایکسس میں دونوں ایچ لوپ آپ کے سیلیکٹ ہونے چاہیے آپ نے ایس پریس کر کے چھوڑنا ہے ایکس پریس کر کے چھوڑنا ہے اس کے بعد ماؤس ٹریک کرنا ہے اور اس کو تقریباً اتنا ایکسٹوٹ کر دیں ٹھیک ہے اب ہم آجاتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہم نے چار رنگز بنانے ہیں جس کے لیے ہم یہاں پہ چار لوپ کٹس ایٹ کریں گے آپ چاہیں تو تین بھی بنا سکتے ہیں آپ کے اپنی مرضی جیسا بھی آپ ڈیزائن بنانا چاہیں کنٹرول آر پریس کریں گے ماؤس ویل اسکرول کریں گے چار لوپ کٹس آگے ہمارے پاس لیفٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کریں گے اس کے بعد ہم اس کو اسکیل کریں گے ایکس ایکسس میں اس کے لیے ایس پریس کر کے چھوڑیں گے ایکس پریس کر کے چھوڑیں گے ماؤس ویل ماؤس کو ڈریک کریں گے اتنا اور یہاں سے اس کے پروپٹی میں آکے اگر یہ اس طرح بند ہو تو یہاں سے اس کو کھول لیں اور اس کو ہم کریں گے زیرو پوائنٹ فائف ٹھیک ہے زیرو پوائنٹ فائف ہنڈرڈ اس کو یہاں پہ رکھیں گے اس کے بعد سیم اسی طرح ہم یہاں پہ بھی اپلائی کریں گے چار لوپ کٹس کنٹرول آر پریس کریں گے چار لوپ کٹس اٹ کریں گے ماؤس ویل ڈریک کر کے لیفٹ کلک کریں گے ریٹ کلک کریں گے ایکس ایکسس میں سکیل کریں گے ایس پریس کر کے چھوڑیں گے ایکس پریس کر کے چھوڑیں گے ماؤس سوڑا سا ڈریک کریں گے اور یہاں سے اس کی پروپٹی سکھول کے اس کو 0.500 کر دیں گے ٹھیک ہے انٹر پریس کر دیں اس کے بعد ہم ان سب کو سلیٹ کریں گے شفٹ کی ہول کر کے رکھیں ساتھ میں آل کی ہول کر کے رکھیں اور ان لوپ کٹس کو سلیٹ کر لیں اس طرح رائٹ اس پہ اب ہم بیول اپلائی کریں گے کنٹرول بی پریس کر کے چھوڑیں گے ماوس ڈریک کریں اور ماوس ویل اوپر کی طرف سکرول کریں تاکہ اس کے اندر سے یہ سیگمنٹ زیرو ہو جائیں بلکل اس کے بعد اس کو تھوڑا سای سے کھیج کے لیفٹ کلک کر دیں یہاں پہ اس کی پروپٹیس کھول لیں اور یہاں سے جو اس کی ویڈ تھے وہ کر دیں 0.03 ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ایکسٹروٹ کرنا ہے باہر کی طرف یہاں سے آپ کا ایج سیلیکشن موڈ سیلیکٹ تھا اب آپ نے یہاں سے فیس سیلیکشن موڈ لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کے تمام فیسس سیلیکٹ ہو گئے ہیں اب آپ نے کی بورڈ سے آلٹ ای پریس کرنا ہے آلٹ ای پریس کرنے پر آپ کے پاس یہ ایکسٹروٹ منی اوپن ہوگا یہاں سے آپ نے اس میں سے ایکسٹروٹ فیسس الانگ نارملز پر کلک کرنا ہے اور ماؤس تھوڑا سب باہر کی طرف اس طرح ڈریک کر کے کہ یہ باہر کی طرف اس کو ایکسٹروٹ کریں ٹھیک ہے لیفٹ کلک کر دیں اس کی یہاں سے پروپٹیز کھول لیں اور اس کو کر دیں 0.300 سوری یہ زیادہ ہوگی 0.0300 کر دیں ٹھیک ہے اتنا صحیح ہے اس کے بعد ہم سیم پروپٹیز سپلائی کریں گے اپنے سینٹر والے رنگز کے لیے جو کہ یہ والے ہیں ٹھیک ہے یہ والے جو رنگز ہیں یہ بنانے کے لیے تو ون پریس کریں فرنٹ ویو میں آجائیں یہاں سے وائر فریم موڈ لے لیں تاکہ اس کے سیلیکشن کرنا ایزی ہو یہاں سے ہم لیں گے اپنا ایچ سیلیکشن موڈ ماؤس اس طرح ڈریک کر کے سیلیکشن لے لیں اس کی ٹھیک ہے اس پہ سب سے پہلے ہم نے بیول اپلائی کرنا ہے کنٹرول بی پریس کر کے چھوڑیں گے ماؤس ٹریک کر کے چھوڑیں گے اس طرح پروپرٹیز کھول لیں اور اس کو کر دیں 0.03 اس کے بعد یہاں سے لے لیں فیس سیلیکشن موڈ یاد رکھیں فیس سیلیکشن موڈ آپ نے اسی وقت لینا ہے جب آپ کے یہ بیول ہوئے وے ایجز جو ہیں وہ سیلیکٹ ہوں ٹھیک ہے یہاں سے فیس سیلیکشن موڈ لے لیں یہاں سے آپ اس سالیڈ ویو لے لیں اور اس کو اب ہم کریں گے ایکسٹوٹ آلٹ ای پریس کر کے چھوڑیں گے اور یہاں منیو سے لیں گے ایکسٹوٹ فیسی سے لانگ نارملز ماؤس ٹریک کریں گے باہر کی طرف بے شک آپ اتنا کر دیں نو ایشو یہاں پروپرٹیز میں آ جائیں اور اس کو ہم کریں گے 0.03 ٹھیک ہے اس کو کر دیں اس طرح بن اور آپ کی پینسل ہو گئی کچھ اس طرح کی اس کو ایک دفعہ سیف کر لیتے ہیں فائل کو اور اس کے اوپر جب آپ اپلائی کریں گے یہاں سے سبڈیویشن سرفیس تو یہ کچھ اس طرح کا ہو گیا اب اس کے اندر ہم تھوڑے سی سپورٹنگ لوپ کٹس ایڈ کریں گے تاکہ اس کی جو میٹری مزید تھوڑی سی شارپ ہو سکے ون پریس کر لیتے ہیں اور واپس ہم یہاں سے اس کو بند کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہے یہاں سے آپ چاہیں تو اس کی میٹ کیپ لے سکتے ہیں میٹ کیپ میں آ جائیں اور یہاں سے یہ والا لے لیں یا گرین والا لے لیں اس کے ساتھ آپ چاہیں تو اس کی کیویٹی کھول سکتے ہیں تاکہ آپ کو ہر چیز کلیر نظر آئے اور یہاں سے سکرین کی جگہ بہت کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہمیں بہت کلیر نظر آ رہی ہے اس کی جو میٹری اب اس کے بیچ میں ہم نے یہاں پہ لوب کرس ایٹ کرنے سپورٹنگ لوب کرس ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کے بیچ میں رائٹ ایٹ کرتے ہیں ٹیپ پریس کر کے ایڈیٹ موڈ میں آ جائیں گے یہاں سے ایڈ سیلیکشن موڈ لیں گے کرسر یہاں پہ رکھنے آپ نے ان دونوں کے سینٹر میں کنٹرول آر پریس کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے لیفٹ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر رائٹ کلک کر دینا ہے یہ لوب کٹ آ گیا لیفٹ کلک کیا رائٹ کلک کیا اگین کنٹرول آر لیفٹ کلک رائٹ کلک اب آرڈ کے ساتھ آپ نے شفٹ کی ہولڈ کر کے رکھنا ہے اور ان دینوں کو سیلیکٹ کر لینے اس طرح اس کے بعد اس پہ ہم نے بیول اپلائی کرنا ہے کنٹرول بی پریس کر کے چھوڑیں اور شفٹ کی ہولڈ کر لیں اور ماوس کو تھوڑا سا بھائیڈ ریک کریں اس طرح اور اس کے ایڈیز کو جو ہے آپ نے اس کے ساتھ تھوڑا سا ایسے ٹچ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح جس لائک دیس سیم پروسیجر ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم نے ایک لوب کٹ یہاں سے بھی آئٹ کرنا ہے آپ چاہیں تو یہاں سے سبڈیوزن کو واپس کھول دیں تاکہ آپ کو اس کی جو میٹری اپنے در آئے کنٹرول آر پریس کریں لیفٹ کلک کریں اور ماوس ٹریک کر کے اس کو لے جائیں یہاں پہ جس لائک دیس کنٹرول آر پریس کریں لوب کٹ کو پریس کریں اور ماوس ٹریک کر کے اس کو لے جائیں یہاں پہ سیم یہاں پہ کر لیتے ہیں کنٹرول آر پریس کیا لوب کٹ ایڈ کیا اور اس کو لے جائیں یہاں پہ کنٹرول آر پریس کیا لوب کٹ ایڈ کیا اور ٹریک کر کے لے گیا اس کو یہاں پہ ٹھیک ہو گیا اب آپ جائیں تو واپس اس کا میٹ کیپ آف کر دیں یہاں سے کیوٹی بھی آف کر دیں اور آجیں واپس اپنے اپجیکٹ موٹ میں تو اب آپ دیکھیں اس کی جو میٹری کافی شارپ ہو شکی ہے تو یہ ایریزر بنانے کا طریقہ ہے پینسل تو اس پارٹ کو بھی یہاں تک اینڈ کرتے ہیں امید ہے آپ کو یہ پارٹ بھی سمجھ میں آیا ہوگا اچھے طریقے سے اس کو پریکٹس کریں امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ویڈ ایریزر کیسے پینسل بنانی ہے اور ویڈ آوٹ ایریزر کیسے بنانی ہے نیکسٹ پارٹ میں ہم اس کے اوپر ٹیکسٹ لکھیں گے اور اس کے اوپر مٹیریل اپلائی کرنا سیکھیں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں